اللہ علیہ وسلم باہم اللہ علیہ وسلم آیت القرصی کا ایک حصہ ہے جنہیں چار کلماتوں پڑھے ہیں کہ لا تاکھو زہو سنت ولا نوم اللہ ذات ہے جس نہ نید اندی ہے نہ موگ اندی پتا ہے تو ان کی سمادے میں کوئی نہیں بولانے کوئی کباہت نہیں مسئلہ صرف نیند لائی کرنے ہاں بھئی نیندہ بتا ہے کیا چیز ہے ہے بتا دس سو گے دفیر کے گلف شروعے میں نیندہ بتا ہے گفرت اچھا اے اللہ پاکنی ایک خاص نعمت والی نیندہ اللہ نے ایک نعمت ہے دنیا جسانوں کتنے ایسے بندے ملے لگے جنہیں نیندہ نہیں ہوں دی اور پریشان ہوں دی اور پھر توائی کھان دنے تا انہوں نیندہ دی اور جنہ دی اللہ دا فضل و کرم ہے تندرست ہے ایک اپنی روٹین وائز انہوں نیندہ آ جاتی ہے تو نیند تباہ دو پر سکون ہو جاتی ہے اس واسطے نیند کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ اللہ دی شان نہیں ہے کہ اس میں نیندہ آئے اس وقت سے یہ دو چار بندہ کرنیاں نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نیند کیسے گیا امام مخاری حدیث نکل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تنام اینی ولا ینام قلبی کہ میری اکھی سوندیاں ہیں اور میرا دل نہیں سوپا سبحان اللہ ایک استشان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دے حضور غوث عظم جلالی محبوب سبحانہ کتبر بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنید التالبین اچھ لکھیا ہے کہ دنیا جہ ہزارہ لکھا ایسے بندے ہیں جنہیں ساری رات جاک کے گزار لیں گے اللہ نے قرآن تشاید فرمایا واللہزین یمیت ہونا لنبیہم سب یدم و قیامہ کہ اللہ دے بندے ہو ہیں کہ ساری ساری رات سجدے اور قیامت گزار لیں گے آپ فرمان دیں کہ ایک کم ایسا ہے جو نبی پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ کی ہے کہ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے ہاں پھر اٹھ کے دو نخل پڑھ دیں گے فر سو جاندے ہاں پھر دو نخل پڑھ دیں گے تو آپ فرمان دیں کہ ایک کائنات کسی غورگل نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر بندہ سمیں ادھا گھنٹا سو جائے پھر اٹھ کے نخل پڑھے پھر ادھا گھنٹا سو جائے صحابہ دن سنم پتہ لگتا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراتے لیں گے سکتا پتہ چلتا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جکے ہیں یہ علامت ہے نا سمر نہیں لیکن مسئلہ کی ہے کہ ساری دنیا سوئے سمرن الوضو ٹوٹ جانتا ہے لیکن حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئی دینا نہیں ٹوٹتا مسئلہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دینے اور دو نفل دا کر دینے پھر لیٹ جانتے ہیں پھر دو نفل پڑ دینے پھر لیٹ جانتے ہیں پھر دو نفل پڑ دینے تو یہ معاملہ کسی غور دے باستہ روگ ہے ہی نہیں یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان ہے اگلی بات چونکہ پھر کائنات دیں انگر اتنا لطیف جسم اور نفاست والا اللہ نے پیدا کیتا ہی ہوئی حضرت ابو طالب فرماندے نے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہاں میری زیر نگرانی ہاں پرورش چان تو میرے بچے بھی سوندے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوندے جدو میری بچے اٹھ دے ہاں اکھی خراب نظر ہوا دی ہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی اٹھے لے قدی اکھی خراب نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی سونگ اٹھے نہ بلکل ترو تازہ جویں ناتد ہوتے ہوئے یہ سمندے نالو جو اکھی دے معاملات گڑھ بڑھ ہونے نے یہ ماکی لوگہ لئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ بھی ہے اگر آپ سمن لگا سرمہ استعمال کر دے رہے گا تاکہ امت لئی سنت ہو جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھی اللہ نے بڑھائیں گے انترہان کہ جویں پہلے سرمہ پیان ہویا ہوں تو ترتیب ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت لئی آپ نے پھر بھی ایسا کیتا ہے کہ سمن تو پہلے آپ سرمہ استعمال فرما دیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اکار ہے سمردہ آنتا آپ پہلے تیمہ ارام کر دینا رات دیں پہلے حصے دیتا ارام کر دینا اور اردی رات تو بعد اٹھ دینا اگر جلدی اٹھ جاوے نا تو پھر کیا پھر آپ دوبارہ ارام فرما دینا اور اگر تھوڑا جلد اٹھے نا یعنی سہی نید کریم پھر آپ ارام نہیں سن فرما دیں اسے طرح ہی پھر صبح دی نماز بھی ادا فرما دیں تو نبی کریم علیہ السلام نے امت رضی ترقیم دیتی ہے کہ لوگو صبح اٹھا کرو کہ تو آٹھے تو پہلے بھی نیک لوکانہ طریقہ ہے صبح اٹھنا اس لئے آپ نے پسند فرمایا ہے کہ جلدی آدمی سمیں اور بیلے نال اٹھا کریں میں دیکھا ہے بچ پردے اندر جنہیں ساڑھے بڑھنے لوگ جنہیں اسی دنیا داری سمجھ دیا نمبردار ہاں اور تھوڑا جو امپر چلے جاؤ علاقے دے زیادہ سمجھ دار رہا اس لئے ترطیب ہو رہا اس لئے وہ لوگ بیلے نال اٹھا کروالے ہیں عجیب ترطیب بدل کے یہ ہون جتنے جدہ کوئن پیسے زیادہ رہاں اتنوں لیٹ اٹھا کروالے ہیں ملکل اُلٹ ہو گیا ہے تو پہلے لوگ بیاد ہے ان کیا بیلے نال اٹھا کروالے ہیں اور یہ ترطیب حقیقت ہے یہی بات مولا علی شریف خدا کرنا منواجر کریم آپ اشارت فرمان دیں کہ میں حیران ہاں اس صبح پرندے اُٹھے ہون دیں اور انسان سکتا ہوں کہ اشرف المخلوقات انسان اے سکتا ہوایا ہے اور پرندے صبح صبح جا کرے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو پہلے آپ سورہ ملک دی تلاوت فرمان دیں اور امام ترمزی نے حدیث بھی نکل پیتی ہے سرکار کیونکہ ارشاد فرمان دیں کہ جڑا آدمی سورہ ملک پڑھتا ہے تو یہ سورہ ملک جو ہے اِعظابِ کمر فُو نجاب دلا ترمزی دی روایت کی ہے صحابہ نے ایک جگہ دے خیمے لگائے تو ایک صحابی نے خیمہ اس جگہ دے لگایا کہ تھلے کبر ہاں اس نے بتا کوئینا قرآن دی آواز آ رہی ہے سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے بارگاہ نبی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا دے میں خیمہ لگایا ہے تھلے قرآن دی آواز ہے سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے آپ نے فرما فلا آدمی تھے دفن ہوئے اور کبر دے اندر بھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے ابھی اسی قرآن بیٹھے سورہ حامیم سجدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاد و بعد علاوات فرمایا کر دے نبی کریم علیہ السلام کا جو سمن والا سسکم ہے آپ کو بس طرح ہاں چمڑے دا جس دے اندر خجور دی چھال بھر گئی ہے اے ساڑے وانگ ملائم نہ خجور دی چھال کتنی ایک نرام ہوگی ہے اور دوسری چٹائی یہاں آپ کدھی چٹائی تے لیٹ دے ہاں کدھی اس بس طرح تے لیٹ دے ہاں جس دے اندر خجور بھری ہوئی تھا اور طریقہ کار کیا کہ آپ دائیں کر وٹتے لیٹ دے ہیں اس وقت حکیم ازراد کو پچھو طبیبہ کو پچھو ڈاکٹرہ کو پچھو واقعی دائیں کر وٹتے لیٹنے انہوں نے بہت زیادہ فیدے ہیں آپ رحمت اللہ پہلی سبق دیتا دائیں کر وٹتے لیٹنے انہوں نے اصل مدائے ہاں یہ بندہ اس سائیڈ سے لیٹے ہیں وہ پوری طرح نہیں سوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں عادت مبارک آئے رہی ہے اور قدی اند بھی آپ لٹ دے ہیں ان کے بازو اینڈ کھڑا کر کے اور اوپر سر مبارک رکھ دیں اور اوپر آپ کے عادت مبارک آئے رہاں کہ جو دو سنتا فجردیاں پڑھ دیں اس لبات بھی تھوڑی دیر آرام کر دیں لیکن امت علی بہت مشکل ہے کہ سنتا پڑھ کے سامنے پھر جماعتنا لاکے میں لے مشکل ماملہ ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نید یاد رکھنا ہے کیونکہ قانون اپنے یادہ اور باقی لوگانہ جدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نواغ رہے ہیں انی را فیلمانہ میں انی عزبہ ہوگا فنظر مازہ طرح کہ بیٹا اسمعیل علیہ السلام میں خواب اجبکیا ہے فانو زبا کر رہے ہیں فانو کی خیال ہے تو نبیہ دا خواب ساڑنے خوابانی طرح نہیں ہے انہ دا خواب نہیں ہوایا کہ تو ان کے بیٹا بھی سمجھتا ہے یا حبت فعل ماتوں میں ستا جذب انشاء اللہ من السابرین اب میں جون یک رجوع اللہ دا حکم ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی خواب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ترمزی نے روایت میں کیے حضرت عبداللہ ابن عباس راضی میں سرکار فرماندہ نے میں لیٹ گیا ہے خواب دے در اللہ آ گیا ہے ایک خواب دی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نہیں کہ اللہ رب العزت بڑی حسین صورت دے اندر اور اللہ رب العزت نے کی کیتا ہے آپ فرماندہ اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کند دے دے رکھتے جس تھی ٹھنڈ لگتا ہے اپنے سینے دے اندر یہ چھاتی دے اندر حسوس کیتی خدا اثر کی ہویا فَعَلِمْتَوْا فِي سَمَا وَا دِوَا الْعَرْبِ جو کچھ زمین و آسمان دے اندر آثارا میرے علمیں چاہتے ہیں اور دوسری روایت وہ ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں درمیان ہاں آثارا میرے علمیں چاہتے ہیں ایک خواب دی بات ہو رہی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم